دوستوں دنیا کے کئی دیسوں کے بگڑتے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے بھارتی سینہ لگاتار اپنی طاقت میں اجافہ کر رہی ہے اور سینہ چھمتاؤں کو مجبوط کیا جا رہا ہے جس میں لمبی دوری کی مسائلیں راکٹ اور ڈرون جیسے کئی ادھنک ہتھیار سامل کیے گئے اسی بھی سینہ کے لئے اب ہائپر سوننگ مسائلیں ڈیبلپ کی جا رہی ہیں بھارت کی سینہ چھمتاؤں کو اور مجبوط بنانے کے لئے خاص پلیننگ بھی ہو رہی ہے جس کے تحت اب ڈی آر ڈیو ہائپر سوننگ مسائلوں کو بکسٹ کر رہا ہے بھارتی سینہ اب اپنے بیڑے میں لمبی دوری کی کروز اور بیلیشٹنگ مسائلوں کو بھی سامل کرنے جا رہی ہے ان میں دو ہزار کلومیٹر رینج والی نربھائے اور چار سو کلومیٹر رینج والی پر لے مسائلیں سامل ہیں سینہ پیناکا روکیٹس کی رینج کو بھی بڑھانے پر کام کر رہی ہے روسی اکرین جنگ کی علامہ کئی دیسوں میں جس طرح حالات بگڑ رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے بھارتی سینہ نے اپنی تیاری مجبوط کرنا شروع کیا ہے ہائپر سوننگ مسائلوں کے آنے سے سینہ کی بڑھے گی تاکہ دوستو انڈین آرمی کے آرٹلری ریجیمنٹ کے جنرل اے کمار نے کہا کہ سینہ دو ہزار کلومیٹر رینج والی نربھائے اور چار سو کلومیٹر رینج والی پر لے مسائلوں کو سامل کرنے کا پلین بنا رہی ہے انڈین آرمی سو دیسی پینہ کا روکیٹس کی شمتہ کو بڑھا کر تین سو کلومیٹر کرنے کی یوجنا بھی بنا رہی ہے وہیں پر ڈی آر ڈیو بھی سینہ کے لیے ہائپر سوننگ مسائلیں بکست کر رہا ہے یہ مسائلیں آواز کی ربطار سے پانچ گنا تیز سپیڈ سے حملہ کر سکتی ہیں لیفٹین انڈ جنرل اے کمار نے کہا ڈی آر ڈیو ان ہائپر سوننگ مسائلوں کو تیار کرنے میں جھٹا ہے ہمارا مسائل کارکرم اچھی ربطار سے آگے بڑھ رہا ہے ڈی آر ڈیو بیلیشٹیک اور کروز دونوں طرح کی مسائلوں کی رینج سٹیقتہ اور مارک شمتہ کو بڑھانے کے لیے ریسرچ اور ڈیبلپمنٹ میں جھٹا ہے انہوں نے آگے کہا کہ پینہ کا آدمی بھرتا بھیان کے سفلتا کی کہانی رہی ہے اسی کے ساتھ اس کا جم کر استعمال کیا گیا ہے اور اس نے آرٹلیری کے سسترہ گار میں آدھیک طاقت اور مارک شمتہ کو جوڑا ہے پینہ کا کی اور ریجیمنٹ کو سامل کیا جا رہا ہے گولہ بارود پر بولتے ہوئے اے کمار نے کہا کہ پینہ کا کی سٹیقتہ اور مارک شمتہ کو بڑھانے کے لیے بہت سارے صدھار کیے جا رہے ہیں ہم ایسے ایف ایم ریم جیٹ کا استعمال کر کے وستارید رینج گولہ بارود اور کورس کے ریکٹیبل پھیوز سی ایف ایپ کے بکاس کے لیے نیجی اور ساروجنک شیطر کے ادھیوگوں اور سچھا جگت کے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں تو چلیے اب جانتے ہیں کہ آخر اس نے کیسے مجبوط کی انڈین آرمی لیپٹینین جنرل کمار نے کہا کہ ہم لائٹر مونیسن سوارم ڈرون رنوے ڈیپینڈنٹ اور اسی طرح کی ان چیزوں کو بھی خرید رہے ہیں اور یود کے میدان کی پاردر ستہ بڑھانے کے لیے ہماری خوبیا سروی لانس اور ٹوہی آرکیٹیکچر کو مجبوط کرنے پر بھی جوڑ دیا جا رہا ہے جسے کی پربھاوی سنٹر سے سوٹر لنکے جو جسے کیل چین بھی کہا جاتا ہے اگنی ویروں کے پرسچھن پر ایک کمار نے کہا کہ ہم نے اپنے پرسچھن اور پرساسنک بنیادی کے ڈھانچے کو موڈرن بنانے کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں دوستو اس میں اتیادنک فیجیکل ٹریننگ سوویدھائیں بھی دی جا رہی ہیں اور اس کی کلاس کے آڈیو ویجول ٹریننگ کو جروری سامگری سے تیار کیا گیا ہے ہماری اتری سیمہ پر چل رہی ستھی کے لیے ٹریننگ کو اور مجبوط کیا جا رہا ہے دوستو تو اپخانہ ریجیمنٹ میں کل 19 مہیلہ ادھکاریوں کو کمیسن دیا جا چکا ہے انہوں نے کہا کہ ان سبھی مہیلہ ادھکاریوں کو الگ الگ ہتھیاروں کے ساتھ الگ الگ یونٹس میں تینات کیا گیا ہے ہمیں ان کی چھمتاؤں پر پورا بھروسہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے سرویس کریئر میں ادھکرش پردرسن کریں گی تو مطروں آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو ہماری اجانکاری اچھی لگی ہوگی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور سے کریں اور کمنٹ میں ایک بار لکھ دیجئے جائے ہند